ہیلو گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب اچھے سے ہوں گے اور خوش ہوں کہ میں شاہین میں بھی اچھے سے ہوں تو چلے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج بہت دنوں بعد میں پلانٹ کا ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بیٹیفل پلانٹ ہے اور اس کا نام ہے آلٹر نین تھرہ پلانٹ اس کو آپ جنرلی ہیج کی طرح دیکھتے ہوں گے یا پھر کبھی کبھی بڑے پلانٹر میں بھی یہ ہوتا ہے پر جنرلی یہ ہیج کیلئے یوز ہوتا ہے بٹ آج میں آپ کو اس کو چھوٹے سے آئیس کریم کنٹینر میں پروپگیٹ کر کے دکھاؤں گی اور اس کا ٹیپس کیا سب چیز شیئر کروں گی دیکھیں یہ کتنا بیٹیفل اور یمی لگ رہا ہے میں یمی اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ آئیس کریم کی کنٹینر میں ہے اینیویز جو کے پارٹ تو چلیں اس کا پروپگیشن اور کیا شیئر کرتی ہوں کاریب دو ویک پہلے میں اس کا ٹہنی توڑ کر لائی تھی پارک میں ہیج کی طرح لگا ہوا تھا تو اس میں پروننگ اور پرنچنگ کر رہے تھے تو میں کچھ ٹہنی اٹھا کے لے کے آئیں اور اس کی ٹہنی کو میں چھوٹے چھوٹے برینچز کو نارڈ ایریا سے کٹ لی تھی اور اس کو پانی میں ڈیپ کر دی تھی دیکھیں آج کتنا بہترین روٹنگ ڈیولپ ہوا ہے کتنا اچھے سے روٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو میں دو طرح سے آپ کو پرپرگیشن دکھاؤں گی ایک تو فرسٹ پانی میں دیکھ لیے آپ کتنا اچھے سے کچھ نہیں کی میں نارڈ ایریا کے نیچے سے کٹ دی چھوٹے چھوٹے برینچز میں اور اس کو پانی میں ڈیپ کر دی اور ویک میں ایک بار پانی چینج کیا دو ویک مجھے لگتا ہے دو ویک کا یہ ڈیولپمنٹ ہوگا اور یہ دیکھیں کتنا بہترین روٹنگ سٹارٹ ہو گیا اور اب میں اس کو پرپرگیٹ کر دوں گی سوال میں اور دوسرا آپ ایسے بھی کٹنگ لے لیں اور ڈیریکٹ سوال مکشن میں ڈال دیں تو بھی آپ کا یہ آرام سے ہو جاتا ہے اس کا کوئی نخرا نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے تو چلے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کیا سوال مکشن چاہیے ہوتا ہے یہاں دیکھیں یہ میک اسی طرح سے برینچز کو کٹ کر کے نارڈ ایڈیا سے کٹ کر کے اور ہیلو ویرا جل لگا کے اسی طرح سے یہاں پر ڈال دی تھی کسی گملے کے ساتھ ملا کے دیکھیں اس کی بھی روٹنگ اچھے سے ڈیولپ ہوئی ہے تو اسی طرح آپ کہیں پہ آپ کو ملتا ہے تو دونوں طریقے سے آپ کر سکتے یا تو ڈیریکٹ چھوٹے برینچز کو کٹ لے اور ڈیریکٹ لگا دے یا پھر پانی میں بھی آپ لگا کے کر سکتے دونوں طرح سے بہترین روٹنگ ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ کا اچھا پلانٹ تیار ہو جائے گا یہ آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گا اور نرسری میں اس کو جنرلی لینثرا کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کہیں سے بھی یا تو نرسری سے لے لے یا پھر کہیں پہ بھی لگا ہوگا پروننگ اور پرینچنگ کیا ہوا ہوگا تو آپ وہاں سے اٹھا کے اپنے گھر میں آرام سے لگا سکتے ہیں تو چلیں پہلے میں سوچی تھی اس کو ہنگنگ باسکٹ میں ڈالوں یہ ہنگنگ باسکٹ میں بھی بہت پریٹی لگتا بہت خوبصورت لگتا ہے پھر سوچی چلو یہ میرا کنٹینر خالی تھا اس کو کھول کر لی اور اس میں ایک چھوٹا سا گٹی رکھ لی اور ابھی دیکھیں یہ سوائل مکشر ہے سوائل مکشر میں کچھنے کرنا ہے جیسے نورملی سوائل مکشر بنائیں اس میں ایک حصہ سینڈ کا لے ایک حصہ سوائل لے اور ایک حصہ میں نے ورمی لیا تینوں کو اچھا سے مکس کر لے پروپرلی مکس کر لے اور اس کو کنٹینر میں ڈال دیں ایک چلی یہ جو ہے نا سوائل جو ہے ویلڈرین ہونی چاہیے بہت زیادہ پانی کو ہول کرنے والا سوائل سے اس کی جڑے گل سکتی ہے اسی لیے میک شیور کی آپ کا سوائل مکشر جو ہو وہ ویلڈرین ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اس کنٹینر کو فیل کر دوں گی اب پلیسنگ کی بات کرتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھنا چاہیے تو اس کو فون سل نائٹ میں رکھیں اگر آپ اس کو انڈور میں رکھیں گے لیگی سی ہو جائے گی اور اس کی جو پتیاں ہیں وہ یلو یلو ٹائپ سے ہو جائے گی اسی لیے اس کو فول سن nacунй لائٹ میں رکھیں تو اس کا سن لائٹ میں رکھیں گے پتیوں کی کلر ہکھ خ tree کھل 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 کے آئے گے اسی لیے آپ اس کو اچھے سے دھوپ میں رکھیں اور اس کو بیچ بیچ میں پرونگ اور پرنچنگ کرتے رہے اگر پرننگ پرنچنگ نہیں کریں گے تو آپ کی ٹہنیاں جو ہے لنبی ہوتی جائے گی آپ چاہو تو اس کو شیپ میں بھی اس کو اچھے سے گول سا کٹنگ کر کے میرا جو ہے ابھی تو نہیں میں شیپ میں لائیں ہوں اس کو ابھی لاؤں گے کچھ دن کے بعد تو اس کو شیپ میں بھی گول سا آپ کا بہت اچھا سا شیپ میں آ جائے گا اور بیچ بیچ میں اس کو پروننگ اور پینچنگ بھی کرتے رہے اس سے اور بیٹی فول لگے گا آپ اگر شیپ دیں گے تو اس سے اور بیٹی فول لگے گا دیکھیں میں اس میں فیل کر لی ہوں اب ایک پین کی مدد سے اس کو ہول کر لیں اور اب میں الویرہ جیل ڈال کے سارے کو جتنا بھی جتنے میں بھی روٹنگ ڈیولپ ہوا سب کو میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس اس پلانٹ کی سردی میں گروہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور گرمی میں اس کا گروہ بہت اچھا سے ہوتا ہے اور یہ ہینگنگ باسکٹ میں بھی بہت پریٹی لگتا ہے اور اگر پلانٹر میں رکھتے ہیں تو اس کو بول کا شیپ دے تو بہت پریٹی فول لگے گا پر ہاں اس میں نا اس کے لیف میں نا میں نے دیکھا ہے بلکہ ابھی ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ کیڑے لگ گئے ہیں اور پتیوں میں ہول ہول سا ہو چکا ہے تو آپ اس کو منتھ میں ایک بار نیم وال کا سپری کر سکتے ہیں تو بیچ میں آپ ایک بار سپری کر دیں تو یہ کیڑے وغیرہ نہیں لگیں گے اچھا آپ فٹلائزر کی بات کرتے ہیں تو فٹلائزر کی بات کروں تو یہ ہیوی فیڈر پلانٹ نہیں ہے پس یر میں فیو میں ایک بار آپ ورمی کمپوز دے دیں تو بس that's enough یہ میں بولی نا یہ بہت easy to grow پلانٹ ہے اس کا کوئی زیادہ نکڑا نہیں کوئی تام جھام نہیں ٹھیک ہے اور اب وارٹرنگ کی بات کرتی ہوں تو وارٹر تب ہی دے جب اوپر کا لیئر سوکنے لگے تب ہی پانی دے ڈیلی ڈیلی پانی نہ دے اوپر اوپر لیئر آپ دیکھ لیں مٹی کا اوپر لیئر اگر سوک گیا ہے تو ہی پانی دے دیکھیں میرا almost done ہو گیا اور کتنا pretty اور کتنا beautiful لگ رہا ہے ہن ہے خوبصورت سا پلانٹ تو آپ بھی اسی طرح سے کسی چھوٹے یا پھر آپ کے پاس بڑا پلانٹر ہے تو بڑے گملے میں آپ ڈال دیں یا چھوٹا ہے تو چھوٹے میں بنا دیں یا پھر ہنگنگ میں بھی بہت pretty لگتا ہے تو ہنگنگ میں ڈال دیں تو اس طرح سے آپ کا ایک بہت خوبصورت سا beautiful سا پلانٹر تیار ہو جائے گا تو آپ بھی اپنے گھر میں لائیں کہیں پہ بھی ملتا ہے تو لائیں اور لگائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آیا تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اچھا میں ایک اور چیز آپ کو یہاں mention کر دوں میرے چینل پر ڈیلی بلوگز بھی دیکھیں گے اور آپ کو پلانٹس کے ویڈیو بھی دیکھیں گے تو میں نے پلائی لسٹ بنا دیا ہے اگر آپ پلانٹ لور ہے تو آپ پلائی لسٹ میں دیکھ کے پلانٹ کا ہی ویڈیو دیکھیں ایکچولی مجھے جو اچھا لگتا وہ میں شیئر کر دیتی ہوں میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ ہاں میرا ویڈیو پلانٹ پہ ہی بیزڈ ہے میرا ویڈیو گارڈن پہ ہی ویزڈ ہے تو صرف پلانٹ کا ہی ویڈیو شیئر کروں ایسا نہیں مجھے جو اچھا لگتا وہ میں شیئر کر لیتی ہوں تو اب مجھے دے عزازت پھر کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے بائی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا